تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے جی ٹیو ٹیسٹ میں تھوڑا سا فارق ہوتا ہے سائیکالوجیسٹ کے بھی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویو بھی ہوتا ہے آپ کی ڈریسنگ بہت مچور ہونی چاہیے بہت ڈیسنٹ ہونی چاہیے فارمل بھی ہے تو بالکل فارمل ہونی چاہیے ہو سکتا ہے آپ پہ پنگ شرٹ اچھی لگتی ہو لیکن پنگ شرٹ آرمی کا یا فارمل محول میں نہیں چلتی آئی ایس ایس بھی جو ٹیسٹ لیتی ہے وہ پچیس چھبیس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے ٹیسٹ لیتی ہے ہر ایک کے لیے عمر اور کالیفیکیشن ڈیفرنٹ ہے جو ڈرامی آئی ایس پی آر والوں کے تعاون سے بنتے ہیں اس میں حقیقت کا کافی رنگ ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے میل فیمل کے انڈریٹس دونوں اپلائے کرتے ہیں کیا دونوں کا ٹیسٹ جو ہے یکسا ایک جیسا ہوتا ہے ان میں یہ کوئی فرق ہوتا ہے ٹیسٹ جو ہے نا وہ دونوں کا تقریبا ایک جیسا ہوتا ہے جی ٹیو ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سیکالوجیسٹ کے بھی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویو بھی ہوتا ہے جی ٹیو کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں مائنر سا فرق ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا the girl has to be equally good جب ہی وہ فوج کی افسر بان سکتی ہے جب ہی وہ نیچے جن لوگوں کو اس نے command کرنا ہے وہ ضرور نہیں ہے کہ ساری خواتین ہوں اس میں male staff بھی ہوتا ہے so وہ she has to be equally good اس کو اتنا ہی اچھا اتنا ہی مضبوط اتنا ہی بہترین ہونا چاہیے دیکھیں نا 3 star تک جاتی ہیں لیفٹین جنرل بھی ہیں خواتین پائلٹس بھی ہیں they have to be equally good پورا مکمل بہترین ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے and they have to prove them یہ بتائیے کہ آئیس بی ٹیسٹ کے دوران آپ کی ڈرسنگ کس قسم کی ہونی چاہیے دیکھیں جیسے آئیس بی کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ آپ کی ڈرسنگ speaks a lot about you آپ کی ڈرسنگ بہت مچور ہونی چاہیے بہت ڈیسنٹ ہونی چاہیے فارمل بھی ہے تو بالکل فارمل ہونی چاہیے ایسی ہو کہ جیسے جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ آرمی آفیسر ہے and you have to know فوج میں ایک term use ہوتی ہے sense of proportion and judgment آپ نے proportionate چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے because آپ آرمی آفیسر بننے آئے ہیں آپ کی فلم سٹوڈیو میں نہیں گئے ہو سکتا ہے آپ پہ پنک شرٹ اچھی لگتی ہو لیکن پنک شرٹ آرمی کا یا فارمل محول میں نہیں چلتی لڑکوں پہ سو اس طرح کے کلرز پہنے آپ بلو گری بلیک گرین یا جو بھی اچھے کلرز جو آپ پہنتے ہیں ٹائل لگائیے صاف ستھرے بہترین ہیر کٹ داڑی ہے تو بہترین ٹرم ہو کے داڑی ہے جیسے بھی آپ نے کرنی ہے نہ خون کٹے ہوئے بہترین ایک سپیک کینٹ سپین آپ ریفلیکشن دے رہے ہوں کہ جب آپ مجھے سیلیکٹ کر لیں گے تو میں ایسا لگوں گا we are not talking about future tense we are in in isis b we are talking about your talent in the present tense آپ وہ tendency show نہیں کر رہے اپنے appearance کی جو ایک افسر کی appearance ہے if you can't you know dress up inspiringly کیا leadership آپ کریں گے پھر پھر آپ نے بہت جگہ آرمی کو represent کرنا ہے ملک میں ملک سے باہر courses کرنے اگر آپ آج وہ sense show نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لئے problem ہے ویسے آپ اس میں gt o کے پاس جاتے ہیں بہترین آپ کا white اگر انہوں نے color دیا ہوئے جو بھی colors ہیں صاف so three decent چیز مہنگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے viewers کو یہ بتائیے کہ isb test کے لئے اس کو pass کر رہے کے لئے کم سے کم تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے isb جو test لیتی ہے وہ پچیس چھبیس ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈیسٹ لیتی ہے ہر ایک کے لئے عمر اور qualification ڈیفرنٹ ہے for instance اگر آپ پی ایم اے کے لئے جا رہے ہیں تو اس میں عام طور پر سترہ سے بائیس سال ہوتی ہے فا پاس کیا ہو فا کیا ہو فی سی کیا ہو ای لیولز کیا ہو ڈیسی ایس کیا ہو whatever جو بھی ایکیویلنٹ ڈی اے ہی کیا ہو ایکیویلنٹ ڈگری آپ نے کی ہوئی ہو یہ جو age brackets اور qualifications یہ ہر ایک کے لئے respectively ویب سائٹ پر لکھی ہوتی ہیں وہاں سے confirm کریں for instance اگر کوئی لائر جا رہا ہے نیوی میں اس کی کچھ اور ہے qualification بھی age بھی کوئی جی ڈی پی کے لئے جا رہا ہے اس کی ڈیفرنٹ ہے ایرونٹکل انجینئر بن رہا ہے ڈیفرنٹ ہے کوئی انجینئر بن کے جا رہا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہر ایک کے لئے پروفیسر بن کے جا رہا ہے کسی اور طرح سے جا رہا ہے ہر ایک کے لئے ڈیفرنٹ ہے تو ٹپ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی جو آئیس ایس بی کی ویب سائٹ ہے وہاں سے یا سیلیکشن سینٹر سے فون کر کے پوچھیں کہ میرے لئے اس specific چیز کے لئے کیا qualification اور یہ چاہیے آج کے لئے پاکستانی ایسے ڈرامے آتے ہیں جس میں آرمی لائف دکھائی جاتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آرمی آفیسرز کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر صرف ڈراموں میں ایسی زندگی دکھائی جاتی ہے جو ڈرامے آئیس پی آر والوں کے تعاون سے بنتے ہیں اس میں حقیقت کا کافی رنگ ہوتا ہے ان کی لائف کی کافی ریفلیکشن اس میں آ رہی ہوتی ہے اور بہت کام ہوتا ہے انٹرسٹ کریئٹ کرنے کیلئے جو چاندیک واقعات ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں بہت حد تک آئی ایس پی آر کے جو ڈرامے ہیں وہ حقیقت کے قریب ہوتے ہیں کافی موسیقی موسیقی